الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وآصحابہ ومن سعر علیہ ودہ قال اللہ تبارک و تعالی يثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللہ تعالی نے انسان کو بہت مختصر زندگی دیئی ہے جس کا خاتمہ ایک دن یقینی ہے کوئی بھی انسان دنیا کا ہو چاہے امیر ہو اور چاہے غریب ہو چاہے ڈگری والا ہو اور چاہے انپڑ ہو چاہے اونچے نصب والا ہو اور چاہے دنیا کے اندر ایسے نصب میں رہتا ہو جس کو بہت ہی بہت ہی کم تر مانا جاتا ہے کوئی بھی ہو کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو اللہ تعالی نے ایسی زندگی دی ہے جس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے کہ ہم کو کتنا جینا ہے اس لئے دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آئے جن کے پاس بڑی بڑی حکومتیں تھی جن کے پاس بڑے بڑے ڈاکٹرز تھے بڑی بڑی فوج ان کے پاس تھی ان کے اشارے پر کھڑے ہونے والے ان کی عزت کرنے والے لاکھوں کی فوجیں ہوتی بڑے بڑے بادشاہ ہے دنیا بھر کے ڈاکٹرز ہونے کے باوجود وہ بھی اپنے آپ کو موت سے بچا نہیں پائیں اللہ تعالی نے جو زندگی دی ہے ایک دن اس کا خاتمہ یقینی ہے تیہ ہے آدمی اپنی زندگی کا ایک لمحہ بڑھا نہیں سکتا ہے چاہے وہ کتنا بھی خرچ کر لے چاہے مالی طاقت خرچ کرے چاہے سیاسی طاقت خرچ کر لے وہ اپنی زندگی کا ایک لمحہ بڑھا نہیں سکتا ایک دن خاتمہ یقینی ہے اسی طرح سے موت کے تعلق سے دوسری چیز یہ کہ موت اچانک ہے دو باتیں ایک تو خاتمہ یقینی ہے نمبر دو موت اچانک ہے موت کب آ جائے کسی کو معلوم نہیں کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہے کوئی آدمی ڈرائیونگ کر رہا ہے کوئی آدمی شاپنگ کر رہا ہے کوئی آدمی گھومنے جا رہا ہے پکنک پر کوئی آدمی گھر سے نکلتا ہے کوئی سامان بیچنے جا رہا ہے کوئی خریدنے جا رہا ہے کچھ لانے جا رہا ہے گھر کے باہر بی بی کو بول کے جاتا ابھی آتا بچوں کو بول کے جاتا شام کو لے کے آتا لیکن وہ نہیں آتا ہے اس کی لاش آتی کوئی آدمی دھر سے یہ سوچ کے نہیں نکلتا ہے کہ مجھے مرنا ہے ہر آدمی جب دھر سے نکلتا ہے اس کا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے ایک گول ہوتا ہے ایک مقصد لے کے دھر سے نکلتا ہے لیکن موت کسی سے پوچھ کے نہیں آتی موت کا جب وقت آ جاتا ہے تو فرشتہ پوچھتا نہیں ہے تم کو مرنا ہے کہ اور رہنا ہے فرشتہ اتنا بھی موقع نہیں دیتا ہے کہ وہ ایک فون کر کے بتا دے میں کہا ہوں اتنا بھی موقع نہیں دیتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو اطلاع دے دے میں کدھر ہوں اتنا بھی موقع اس کو نہیں ملتا ہے کیوں کیونکہ فرشتہ پوچھتا نہیں ہے اب اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو اللہ نے فرمیشن دے دیا ہے اس کو اللہ نے اجازت دے دیا ہے کسی کی مجال کیا ہے اس کو روک سکے کسی کی کیا حمد ہے کہ اس کو روک سکے سارے لوگ ہاسپٹل میں گھیر کے بیٹھے رہتے ہیں گھر میں ایک مریض کو گھیر کے بیٹھے رہتے ہیں اور فرشتہ آتا ہے ان کے بیچ میں سے اٹھا کے اس کو لے کے جاتا ہے اس کی جان کو کسی کی ہمت ہے کہ اس فرشتے کو روک نہیں کر سکتا ہے کوئی روک نہیں سکتا ہے اللہ کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے کوئی ٹال نہیں سکتا ہے موت یقینی ہے اور اچانک ہے دو چیزیں یاد رکھنے کا ہے یقینی ہے کتنی یقینی ہے کتنی مختصر زندگی ہم کو نہیں معلوم کتنی کم ہے اور اچانک ہے کتنا جینا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن کیسا جینا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے جو یہ بات سمجھ گیا وہ دنیا کا سب سے اقل منگ آدمی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ایک لمحہ بڑھا نہیں سکتے ہیں لیکن اپنی زندگی بدل سکتے ہیں جیسا آدمی جیے گا ویسا اس کی موت آئے گی اور موت کے بعد کا پورا معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جیسی زندگی ویسی موت اگر زندگی اچھی جیا ہے زندگی بہترین جیا ہے اللہ کے حکموں پر عمل کیا ہے اور دین پر چلا ہے تو موت بھی اچھی آتی ہے اس کو ڈیر نہیں ہوتا ہے وہ گھبراتا نہیں ہے اس کو ڈیر نہیں لگتا ہے کیوں جب آدمی اچھی زندگی گزارتا ہے تو اس کو موت سے ڈیر نہیں لگتا ہے اس کی موت بھی اچھی آتی ہے اور موت کے بعد کا پورا معاملہ اس کا اچھا ہوتا ہے لیکن اگر زندگی بری جیا ہے منمانی زندگی گزارا ہے زندگی سماج کے اعتبار سے چلا ہے جیسا سماج میں ہو رہا ویسا اور اللہ کے حکموں کو چھوڑا ہے اپنے نفس اور خواہشات کے پیچھے بھاگا ہے دنیا کے پیچھے بھاگتا چلا گیا ہے تو موت بھی اس کی ویسی آتی ہے اس کو ڈیر بھی لگتا ہے گھبراتا بھی رہتا ہے تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ کتنا جینا ہے یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن کیسا جینا ہے یہ ہمارے ہاتھ میں ہے ہم اپنی زندگی بدل سکتے ہیں اپنی زندگی کا جو فیصلہ ہے موت بدل نہیں سکتے لیکن زندگی جو ہم جی رہے ہیں اس کو بدل سکتے ہیں جس مرحلے میں جس عمل پہ ہم چل رہے ہیں اس عمل کو ہم بدل سکتے ہیں اپنی زندگی کے جینے کا طریقہ بدل سکتے ہیں دنیا کا سب سے بہترین اور اقل مند آدمی وہ ہے جو اس حقیقت کو جان لیں کہ کیسا جینا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے چاہے میں برا جی ہوں اور چاہے میں اچھا جی ہوں یہ میرے ہاتھ میں ہے کار برا جیے گا تو موت بھی بری ہی آنے والی اور اچھا جیے گا تو بہترین موت آئے گی اور موت کے بعد کا پورا معاملہ اچھا ہوگا ایک انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا معاملہ ختم نہیں ہوتا ہے دنیا سے اس کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے کچھ لوگ روتے ہیں بیوی روتی ہیں بچے روتے ہیں رشتدار روتے ہیں لیکن کتنے لوگ اس میں ہیں جو اس لیے روتے ہیں کہ اب اس کا معاملہ کیا ہونے والا ہے اکثر رونے والوں میں اس لیے روتے ہیں بیوی روتی اب اس کا کیا ہے ماں روتی ہے بیڑا چلا گیا اب میرا کیا ہے اکثریت رونے والوں کی موت کے بعد وہ اپنے فائدے اور مفاد سے جڑا ہوتا ہے کتنے لوگ اس لیے روتے ہیں کہ اب یہ مر گیا اس کی زندگی اچھی نہیں جیا ہے کتنی نمازیں چھوڑا ہے کتنے غلط کام کی ہیں اب اس کا کیا ہوں گا اس کے لیے کتنے لوگ روتے ہیں اور جتنے بھی روتے ہیں کسی کے رونے سے کچھ گوتا نہیں ہے کسی کا انجام بدلتا نہیں ہے کسی کے رونے سے کوئی واپس نہیں آتا ہے اور نہ جانے والا اس کا معاملہ کبھی بدلتا ہے کچھ نہیں رونے سے کچھ معاملہ بدلتا نہیں اب وہ جو گیا ہے مرنے کے بعد اب اس کا عمل اور اس کا انجام جیسا عمل ویسا انجام تو موت کے بعد معاملہ ختم نہیں ہوتا ہے دنیا سے ختم ہو جاتا ہے لیکن موت موقع کے خاتمے کا اعلان ہے انجام کی شروعات اس بات کو یاد رکھیں موت انجام کی شروعات ہے اور موقع کے ختم ہونے کا اعلان موقع ختم جو ٹائم ملا تھا وہ ٹائم ختم اب انجام کی شروعات اب کہاں جائے گا موت کے بعد وہ قبر میں جاتا ہے اور قبر وہ مرحلہ ہے جہاں جا کے سب برابر ہو جاتے ہیں امیر ہو چاہے غریب ہو لکپتی ہو ایک دم کلاس قبر وہ جگہ ہے جہاں سب برابر ہو جاتے ہیں وہی مٹی ہے وہی کفن ہے وہی قبر ہے سب وہاں برابر ہے دنیا میں بہت اچھا تھا بہت بڑا آدمی تھا تھا کبھی زمین پہ بیٹھتا نہیں تھا کبھی داگ لگ گیا کچھ مٹی لگ گئی تو کپڑا چینج کر دیتا تھا اتنا فرش رہتا تھا لیکن آج اس کے موہ پہ مٹی ڈال رہے ہیں ہٹا سکتا ہے ڈال سکتا ہے جتنا کھودا سب ڈال دیتے ہیں ساری مٹی جتنا نکالا ہوتا ہے سب ڈال دیتے ہیں کوئی بھاوڑے سے ڈالتا ہے کوئی ہاتھ سے ڈالتا ہے اور ڈالنے والے کوئی دشمن نہیں ہوتے ہیں اپنے ہوتے ہیں کبر میں وہی اترتا ہے جو سب سے قریب ہی ہوتا ہے ساب ڈال دیتے ہیں لیکن کیا مجال ہے اس کی کہ وہ روک سکے دنیا میں بہت یعنی تھوڑا بھی اس کو برداشت نہیں ہوتا تھا لیکن آج وہ مٹی نہیں ہٹا سکتا ہے اور دفن کرنے کے بعد سارا سب مٹی ڈالنے کے بعد ہاتھ جھاڑ کے چلے جاتے ہیں یہ منظر دیکھنا ہو تو کبر پہ دیکھو کیسا اتنی بٹی بھی برداشت نہیں جاکہ ہاتھ جلدی سے دھوتا ہے سب جانے لگتے ہیں جب سب جاتے ہیں وہ جو اندر گیا جس کو دفنہ کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو سناتا ہے وہ قدموں کی آہٹ سناتا ہے دیکھ جا رہے تیرا بیٹا جا رہا ہے تیرا چچا جا رہا ہے تیرا بھائی جا رہا ہے تیرا خادو ہے وہ مامو ہے وہ رشتے دار سب جا رہے ہیں اس کو سنایا جاتا ہے اس کو سننے میں آتا ہے سی بخاری کے لیے آتا ہے سنایا جاتا ہے اس کو سب جا رہے ہیں یہ جانے والے کوئی دور نہیں قریبی لوگ ہیں کل تو وہاں تھا وہ گھر میں تھا کل تو اپنے گھر میں تھا بیٹے کے ساتھ تھا آج بیٹا جا رہا ہے تو یہاں اکیلا ہے ساکھ چلے جاتا ہے سب کے جانے کے بعد اب معاملہ شروع ہوتا ہے اب اس کے انجام کی شروعات ہوتی ہے جو زندگی ملی تھی وہ ختم ٹائم کت اب یہ قبر میں گیا ہے اب قبر میں جانے کے بعد اب اس کے انجام کی شروعات ہوتی ہے قبر یہ پہلی منزل ہے آخرت کے منزلوں میں سے آخرت شروعات کہاں سے ہوتی ہے موت سے قبر سے ہی شروعات ہوتی ہے آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے قبر سے بہر لمبا سفر ہے لیکن شروعات قبر سے ہوتی ہے اس لیے حیث عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب قبر کو دیکھتے تھے یا قبر سے گزرتے تھے تو بہت روتے تھے بہت روتے تھے لوگوں نے پوچھا کہ آپ اتنا قبر کو دیکھ کے کیوں روتے ہیں آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ ہوتا ہے جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے اتنا نہیں روتے ہیں اتنا قبر کو دیکھ کے روتے ہیں تو کہتے تھے کہ قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے یہ پہلی سیڑھی ہے یہاں پاس ہو گیا تو بعد میں پاس یہاں فیل ہو گیا تو بعد میں تو فیل ہونا ہی ہونا ہے سارا معاملہ مشکل ہے یہ پہلی منزل اس لئے اتنا روتے تھے کہ داڑیاں بھگ جاتے ہیں ان کی داڑی بھگ جاتے ہیں آج ہم بھی قبر پہ جاتے ہیں آج اتنا سخت دل انسان ہو گیا ہے قبر پہ جاتا ہے کسی کی کسی کے جنازے میں کسی کی مٹی دینے میں تو وہاں جا کر کے بھی ایران توران کرتا ہے سارا زندہ کیسا چل رہا ہے اور کیسا بتا کیسا حال چال رہا ہے وہاں بھی جا کر کے اس کو کہاں کھڑا ہے وہ قبر کی زمین پہ کھڑے ہو کر کے بھی اس کے چہروں سے مسکراہت آتی ہے اور وہاں پر کھڑے ہو کر کے بھی وہ دنیاوی باتیں کرتا ہے کیوں دل سخت ہو گیا ہے جس کو دیکھ کر کے صحابہ روتے تھے یہ وہاں جاتا بھی ہے تو وہاں وہ دنیاوی باتیں کرتا ہے کیونکہ دل سخت ہو جاتا ہے تو قبر میں جانے کے بعد یہ پہلی منظر ہوتی ہے اب اس کا معاملہ شروع ہوتا ہے اور کیا شروع ہوتا ہے ہر قبر میں جانے والا جب قبر میں لوگ اس کو دفنا کے چلے جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اپنی سننہ میں ابن عبی عاصم نے ذکر کیا ہے اور کئی جگہوں پر یہ حدیثیں ہیں لیکن ابن عاصم نے اس کو سننہ میں تفصیل سے ذکر کیا ہے اس میں یہ ہے کہ دفنا کے چلے جاتے ہیں تو دو فرشتے آتے ہیں دو فرشتے آتے ہیں اور آنے کے بعد فنتہرا اس کو ڈاٹ کے جگہتے ہیں ڈاٹ کے جگہتے ہیں اس کو دفنا کے چلے گئے لوگ اور فرشتے آتے ہیں اس کو ڈاٹ کے جگہتے ہیں دو فرشتے ایک نہیں دو اب وہ آدمی فیحب کما یحب نائن حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ اٹھتا ہے جیسے گھبرا کے سویا ہوا بندہ اٹھتا ہے کوئی آدمی سو رہا اور گہری بید میں اچانک کوئی آدمی آواز دے تو کیسا آدمی گھبرا کے اٹھتا ہے گھبرا جاتا ہے اور آپ بتائیے گھبرایا ہوا آدمی کبھی کبھی اتنا گھبرایا جاتا ہے اس کو کچھ پوچھو تو اس کو زبان سے کچھ نکلتا ہی نہیں یہ گھبراہٹ کی پہچان ہوتی ہے کوئی آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اتنا دہر گیا اس سے پوچھا جائے جبرا نمبر بتا اپنی گھر والوں کا بتا جلدی سے فون کرتے ہیں گھبراہٹ ڈر تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ دونوں فرشتے آتے ہیں اور اس کو ڈاٹ کے جگہ آتے ہیں ڈاٹتے ہیں اور وہ گھبرا کے اٹھتا ہے جیسے سویا ہوا آدمی اٹھتا ہے اس کے بعد پھر فیس الانی وہ دونوں ایک ساتھ سوال کرتے ہیں ایک ساتھ ہی پوچھتے ہیں دونوں ایک آدمی اگر پوچھے تو آسان ہوتا ہے اگر ایک ساتھ دو لوگ پوچھیں کہیں انٹرویو دیا آپ نے کبھی انٹرویو وگرہ دینے گئے اگر دو لوگ ایک ساتھ انٹرویو ہوتا ہے کئی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں پوچھنے والا ایک ساتھ دو لوگ پوچھیں دیکھئے کتنے گھبراہٹ ہوتی ہیں کہ دونوں فرشتے ایک ساتھ پوچھتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے پہلا انٹرویو ہوتا ہے جو اس انٹرویو میں پاس ہو گیا وہ اللہ کے ہر سوالات باقی بعد میں ساری جگہوں پر پاس ہو جائے یہ پہلا انٹرویو ہے اللہ کی طرف سے دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو جگہ کر کے پوچھتے ہیں کیا پوچھتے ہیں یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ کتنا کماتا تھا یہ نہیں پوچھتے کتنا بینک بیلنس پر رکھا یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ دگری کون سی تھی کون سے دگری حاصل کیا تھا کون سے خاندان سے تھا ترا نام کیا ہے سید ہے پتھان ہے کھان ہے کیا تھا یہ سب نہیں پوچھا جاتا ہے یہ سب دنیا میں کام آتے ہیں یہ دگری یہ بینک بیلنس یہ نوکری یہ پیسہ یہ زیورات یہ پروپرٹی یہ جائداد یہ فلیٹ یہ سب دنیا میں کام آئیں گے لیکن اللہ کی طرف سے قبر میں پہلا جو سوال ہوتا ہے وہ دنیاوی سوال نہیں ہے وہ اس کے مال کے بارے میں پوچھا نہیں جاتا ہے وہ سب دنیا میں کام آتا تھا اب وہ سب دوسرے لوگ لے لیے تو قبر میں آیا ہے وہ سب دوسرے لوگ دوسرے لوگ لڑ رہے ہیں اس کے لیے اب وہ بینک بیلنس کسی اور کا ہے وہ زیورات کسی اور کا ہے وہ دکان پہ آپ کوئی اور بیٹھے گا وہ جو گلے بیٹھ کے پیسہ گنتا تھا آپ کوئی اور گنے گا وہ پروپرٹی اب تیری نہیں ہے سب لڑ رہے ہیں اس کے لیے یہاں آیا ہے یہاں جو سوال ہوگا وہ اس کے دنیا کا کوئی سوال نہیں دیکھئے قبر میں جو سوالات ہوں گے سوال کئی طرح کے ہوتے ہیں جنرل نالج کا سوال ہوتا ہے فیجکس کا سوال ہے بائیلوجی کا سوال ہوتا ہے سوالات الگ الگ پہل کیوں قبر کے جو سوالات ہیں اس کا تعلق رٹنے سے نہیں بعض لوگ یہ اسی گلت فہنی میں رہتے ہیں کہ مجھ کو تو یاد ہے مجھ کو پتا ہے تو مکہ کے مشرقین کو بھی پتا تھا سب جانتے ہیں لیکن جو قبر کے سوالات ہیں وہ یاد کرنے سے تعلق نہیں رکھتا ہے وہ ذمہ داری عدا کرنے سے تعلق رکھتا ہے ذمہ داری عدا کیا یا نہیں کیا جیسے کوئی مالک ہے نوکر کو بلائے اور سوالات کرے تو جو نوکر جواب دے گا مالک کو وہ کیا رٹ کے جواب دینا ہے کوئی سیٹ گلام کو یعنی آئے اور نوکر سے کچھ سوالات کرے تو وہ رٹ کے جواب نہیں دینا اس کو وہ نوکر اگر ذمہ داری پوری عدا کی ہے پتا پت جواب دے دے گا بولے گا کوئی ڈر نہیں لیکن اگر اس نے کچھ گربڑی کیا ہے مالک کے فیکٹری میں کمپنی میں اس کے دکان میں کچھ بھی گربڑی کیا ہے تو چاہے کتنا بھی یاد داشت والا ہو وہ ہچکچائے گا وہ گھبرائے گا سب کچھ کیوں ذمہ داری عدا نہیں کیا ہے تو قبر کے جو سوالات ہیں وہ یاد کرنے سے لوگ نہیں رکھتے ہیں قبر کے سوالات یاد نہیں کرنا وہ جینا ہے وہ زندگی جینا ہے قبر کے سوالات فرائض عدا کرنے ہیں حقوق عدا کرنے ہیں وہ ذمہ داریاں عدا کرنے ہیں جو آدمی اپنی ذمہ داری اچھے سے عدا کیا وہ قبر کے سوال کا جواب دے گا ہے ذمہ داری عدا نہیں کیا وہ جواب نہیں دے پائے گا ہے چاہے ہیں اس کو یاد تھا چاہے اس کو معلوم تھا وہ جواب نہیں دے گا ہے تو جو قبر کے سوال ہیں کیا سوال ہیں پہلا سوال کیا ہے سب سے پہلا سوال من ربک حدیث کے الفاظ ہیں کہ دونوں فرشتے اس کو جگاتے ہیں اور وہ گھبرا کے اٹھتا ہے مومن بندہ گھبرا کے اٹھتا ہے حدیث کے الفاظ ہے مومن بندہ گھبرا کے اٹھتا ہے اور اس کے بعد دونوں ایک ساتھ پوچھتے ہیں من ربک تیرا ربک ہوں پہلا سوال دنیا میں کس کو پہچان کیایا تھا سب کو پہچانتا تھا باپ کو پہچانتا تھا رشتہ دار کو پہچانتا تھا دوست کو پہچانتا تھا دگری پہچانتا تھا مال پہچانتا تھا تجوری رب کو پہچانتا تھا من ربک من ربک کس کو پہچانتا من ربک تیرا رب کون کیا مکہ کے مشرقین جانتے تھے کی نہیں آپ بتاؤ مکہ کے مشرقین یہ سوال کا جواب کیا دیتے تھے اللہ نے قرآن میں کتنی جگہوں ذکر کیا اے نبی آپ پوچھو ان سے خالی کون بولیں گے اللہ رب ہے روزی بارش کون برشادہ بولیں گے اللہ سب وہ جانتے تھے کہ کونی کائنات کا خالق رازق مدبر سب اللہ ہی ہے جانتے تھے اللہ نے قرآن میں گواہی دیا ہے تو مشرقین بھی جانتے تھے اللہ ہی رب ہے تو وہ جواب مشرقین قبر میں جواب دے پائیں گے نہیں کیوں انہوں نے ذمہ داری اداری وہ جانتے تھے لیکن مانا نہیں اس کو عدا نہیں کیا تو جاننے سے قبر کے سوال کا جواب نہیں ہوگا پہلا سوال ہوگا من رب من رب تیرا رب کون تیرا رب کون ہے مطلب ایک روایت میں ابو دعوت کی روایت میں ہے ما کنت تعبد ما کنت تعبد تو عبادت کس کی کرتا تھا دونوں میں کوئی تکراؤ نہیں ہے کوئی تکراؤ نہیں ہے اسلام کی دو حصے عبادت کس کی اور کیسے تو تیرا رب کون ایک روایت میں اور ایک رواب میں ہے تو عبادت کس کی کرتا تھا تو وہ ایک ہی چیز یعنی تو زندگی میں دعائیں کس سے مانگتا تھا کس سے اپنی حاجت طلب کرتا تھا رزق کس سے مانگتا تھا شفا کس سے مانگتا تھا اولاد کس سے مانگتا تھا سر کس کے سامنے جھکاتا تھا زندگی میں تیری زندگی میں سب سے بڑا مقام کس کا تھا تیری زندگی میں تیری بندگی کا سب سے بڑا حق دار کون تھا بتا تیری زندگی بٹی تھی یا تیری زندگی ایک چیز پر ٹکی تھی آج مسلمان اپنی بندگی باٹ دیا ہے اس کی بندگی بٹی ہے وہ جمعیرات کو بابا کیا جمعہ کو اللہ کیا بٹا کیا نہیں بٹا بٹا نہ اس میں اس کی بندگی بٹی ہے وہ صرف اللہ نہیں اور بھی ہے یہ جواب دے پائے گا پوچھا جائے گا من ربک تو اپنی زندگی میں سب سے بڑا مقام کس کو دیتا تھا تیری زندگی میں سب سے بڑا احترام کس کا تھا دعائیں کس سے مانگتا تھا سر کس کے سامنے جھکاتا تھا اولاد کس سے مانگتا تھا ہاتھوں کو کس کے سامنے پھیلاتا تھا سر کس کے سامنے جھکاتا تھا کون من ربک جواب وہی دے پائے گا جس نے زندگی میں اپنی زندگی میں جس نے سب سے بڑا مقام اللہ کو دیا ہے جس نے اپنی زندگی باٹا نہیں ہے جس نے اپنی زندگی میں ہر معاملے میں توجہ اپنی زندگی کا مقصد مقصود اللہ کو بنایا ہے وہ فوراں جواب دے گا کیا دے گا اب بھی اللہ میرا رب اللہ ہے کب دے پائے گا ورنہ پھر مشرقین بھی جانتے تھے اللہ رب ہے لیکن جواب نہیں دے پائیں کیوں انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کو رب مانا لیکن اوروں کو ہی وہ حق دیا تو جواب نہیں نکلے گا تو من رب پہلا سوال رب کون تو کس کی عبادت کرتا تھا یہ پہلا سوال ہے دوسرا سوال کیا ہوگا ما دینک ما دینک تیرا دین کیا ہے تیری زندگی میں اصول تیری زندگی میں پابندی تیری زندگی میں اصول کس کا تھا تو منمانی زندگی گزارتا تھا یا تیری زندگی میں کوئی قائدہ تھا دین جو ہے نا وہ ایک قائدہ ہے ایک قانون ہے دین اللہ کا قانون ہے اللہ نے بتایا ایسا چلو ایسا مت چلو پورا ایک قانون دیا اللہ نے تو تیری زندگی میں ما دینک تیری زندگی میں قانون کیا تھا تیری زندگی میں منمانی تھی یا تُو شریعت کا پابن تھا تُو آزاد تھا یا شریعت کا غلام تھا تیری زندگی میں جو تُو عمل کرتا تھا وہ عمل کس کے مطابق کرتا تھا شریعت میں جو ہے یا سماج میں جو ہے نکاح کیا شریعت جو سماج میں رسم و روا چل رہا تھا وہ ایسے نکاح کیا یا تُو نے دین دیکھا میری شریعت میں کیا اللہ کی شریعت میں کیسا ہے زندگی کے سارے معاملات میں نکاح ہو چاہے وہ جو ہے اس کے علاوہ پردے کا معاملہ ہو چاہے اس کے علاوہ کوئی بھی معاملہ تیری زندگی میں قائدہ کیا تھا ما دینو تیرا دین کیا تھا دین مطلب قانون انسان آزاد ہے سماج جیسا کر رہا وہ ایسا کر لو باپ دادا جیسا کرتے آئے وہ ایسا کر لو باپ دادا سماج فلاں فلاں یہ اس کی زندگی میں قائدہ سماج ہے اس کی زندگی میں اصول باپ دادا ہیں اس کی زندگی میں آزادی منمانی یہ بول پائے گا میرا دین اسلام تھا بولے گا قبر میں کہے گا میرا دین دینی اسلام بولے گا کہاں سے نکلے گا جب تُو نے آدھا ہی نہیں کیا ہے زندگی میں دین پر چلا ہی نہیں ہے زندگی میں تُو منمانی کیا ہے زندگی میں سماج کو دیکھ کے چلا ہے زندگی میں باپ دادا کی پیچھے باگا ہے تو کس transmitter سے بولے گا رب دینی اسلام میرا دین اسلام اب بول نہیں سکتا ہے نہیں بول سکتا ہے تو جواب نہیں لیکن حدیث کے الفاظ ہے مومن ہوگا جو پہلا مومن کہے گا ربی اللہ کیونکہ زندگی میں اس کی زندگی میں شرطہ ہی نہیں اور عید تھی بول دیا ربی اللہ دوسرے جواب میں مومن کیا بولے گا کیونکہ وہ پوری زندگی میں دین پہ چلا ہے چاہے ہجاب کا مسئلہ ہو دین کا سارا معاملہ اپنے لئے وہ بوجھ نہیں سمجھتا تھا اللہ کا قانون سمجھتا تھا اسی میں اپنی نجات سمجھتا تھا چاہے سماج دشمن ہو جائے چلے گا باپ دادا ناراض ہو جائے چلے گا پورے خاندان ناراض ہو جائے چلے گا میں غلط نہیں کر سکتا ایسا بندہ تھا اسلام کو کبھی چھوڑا نہیں آج کتنے لوگ ہیں نوکری نہیں مل رہی ہے اچھا پیکج ملنے والا ہے کمپنی والا بودہ دیکھو داڑی نکالنا پڑے گا اسلام میں ہے داڑی رکھنا ہے اب یہ تو اس کے لئے اگزام ہے اسلام یا پیسہ وہ نوکری یا اسلام تو قبر میں کیا ہو لے گا ماں دینوں پہلا دین کیا تھا دین تیری زندگی میں قانون کیا تھا کس کے اوپر چلا ہے تو یہ سوال ہوگا اگر واقعی زندگی میں اس نے دین کو سب سے بڑا درجہ دیا ہے میری زندگی میں وہی ہوگا جو اسلام میں ہے میری زندگی میں وہ نہیں ہوگا جو اسلام میں نہیں ہے چاہے سماج ناراض ہو چلے گا چاہے خاندان پورا ناراض ہو جائے چلے گا میں غلط نہیں کر سکتا نکاح کے معاملے میں غلط نہیں کر سکتا میں جہیز نہیں لوں گا نہیں لے سکتا میں چاہے شادی ہو چاہے نہ ہو چاہے سب لوگ ناراض ہو جائیں جاؤ لیکن میں نہیں لوں گا نہیں لے سکتا کیوں اس لئے اسلام میں نہیں جو دین میں نہیں وہ زندگی میں نہیں چاہے سب ناراض ہو جائیں یہی تو اللہ دیکھیں گا یہی تو قبر میں سوال ہونے والا ہے تیاری یہی تو ہے ما دین ہو تیرا دین کیا تھا سوال ہے ما دین ہو تیرا دین کیا تھا زندگی میں منمانی کیا ہو زندگی میں سماج کے پیچھے بھاگا ہو رسم و ریواج کے پیچھے بھاگا ہو کیا بول پائے گا میرا دین اسلام تھا کیسے بولے گا تیرا دین کیا تھا ہاں ایسے ہی دسرا سوال ہے کیا ہوگا دسرا سوال من نبیت تیرے نبی کون تھے زندگی میں تیری زندگی میں شخصیت میں سب سے بڑا مقام کس کا تھا تیری زندگی میں آئیڈیل کون تھا تیری زندگی میں آئیڈیل نمونہ کون تھا کس کو دیکھ کے چلتا تھا تو یہ فلم اسٹاروں کو بد کردار فوٹبال پلئر کو تیری زندگی میں آئیڈیل کون تھا تیری زندگی میں شخصیت تیری زندگی میں سب سے بڑا درجہ شخصیت میں کون تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے یا اس طرح سے تیری زندگی میں بہت سارے بد کردار لوگوں کو اپنی زندگی میں دل میں بسا کے رکھا تھا آپ بتائیے آج کا نوجوان آج کا مسلمان اپنے دلوں میں غیروں کو بسا کے رکھے اور ان کے نقشے قدم پہ چلے ان کو آئیڈیل بنائے کتنے لوگوں نے آئیڈیل بنا کے رکھا ہے کن کو یہ بد کردار لوگوں کو کوئی جو ہے فوٹبال پلئر کو کوئی فلم اسٹار کو کوئی کس کو کس کو ان کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے جیسے وہ کرتا ایسے یہ بھی کرتا ہے اگر وہ سلے ہوئیے کپڑے پھاڑ کے پہنے تو یہ بھی پھاڑ لیتا ہے اگر وہ کان میں بالی پہن لے تو یہ بھی پہن لیتا ہے اگر وہ ٹکھنے سے نیچے گھسٹ کے چلے تو یہ بھی چلتا ہے اگر اوپر اٹھا کر کے ٹکھنے کے یہاں پہنے کے گھوٹنے کے اوپر بھی کر لیں تو یہ بھی چڑھا پہن لیتا ہے یہ اس کی زندگی میں آئیڈیل کون ہے یہ بد کردار لوگ یہ کیا قبر میں کیا بولے گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کھاں سے بولے گا تو نے اپنی زندگی میں آئیڈیل بنایا ہی نہیں تو نے اپنی زندگی میں سب سے بڑا مقام شخصیت میں نبی کو دیا ہی نہیں جب نبی کو تو نے زبان سے نبی 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 بولنے سوگا نہیں زندگی میں نبی آئیڈیل ہونی تھی یہ اتباع رسول کا سوال ہے قبر میں جو سوال ہونے والے ہیں پہلا سوال توحید کا ہوگا من ربک اور اس کے بعد آخری سوال اتباع رسول زندگی میں کس کے پیچھے چل کے آیا ہے تیری زندگی میں سب سے اونچا درجہ شخصیت میں کس کا تھا باپ دادا کا فلا امام فلا امام فلا امام ان کا یا رسول کا تیری زندگی میں رسول کا مقام بڑا تھا یا تو نے اپنے ذہن میں الگ الگ لوگوں کو بیٹھا کے رکھا تھا پھلا 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 کون تھا اس کو یاد رکھیں تو کیا بولے گا مومن کے ایک بولے گا اس میں ایک اگو ہوئے ابودعوت کی روایت میں ہے بعض لوگ اس سے ایک غلط عقیدہ نہیں کانتے کیا کہ قبر میں جب یہ سوال ہوگا تو کی طرح نبی کون تھے تو وہاں قبر میں نبی کو پیش کیا جاتا ہے نبی کو قبر میں لائے جاتا ہے دکھایا جاتا ہے اور پھر دکھا کے کہا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں تم کیا جانتے ہو یہ بات ہی لکی جائے کسی بھی روایت میں یہ بات نہیں ہے کہ نبی کو قبر میں دکھایا جاتا ہے کسی بھی روایت ہے یہ بات آئی کہاں سے ابو دعوت کی روایت ہے ابو دعوت میں ہے مَا تَقُولُ فِي حَدَرْ رَجُلُ پوچھا جاتا ہے کہ اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے وہ سی روایت ہے تو لوگ بلتے ہیں دیکھو کہا جائے گا تو اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کیا جانتے ہو تم تو رسول کو اس جگہ لائے جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اس آدمی کے بارے میں پہلی بات تو یہ باطل عقیدہ ہے کہ رسول کو قبر میں لائے جائے اور صحیح بخاری کی خدیص ہے کہ ایک عورت مسجد کا جھاڑو لگاتی تھی صحیح روایت ہے مطلب صفائی وفائی کرتی تھی جیسے مسجد کبھی باجو میں ہوتی ہے تو گھر کنارے کنارے ہوتے ہیں تو کبھی بھی کوئی عورت آ کے جھاڑو لگا تو ایک عورت مسجد نبوی میں جھاڑو لگایا کرتی تو اس کا انتقاد ہو گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں مطلب صحابہ نے اس کو دفنہ دیا ساری چیز ہے نبی کو خبر نہیں ہوئی تو کچھ دن جب نبی نے نہیں دیکھا صفانے والی کو تو آپ نے کہا وہ عورت کہاں گئی تو صحابہ نے کہا وہ تو انتقال کر گئی اور ہم نے اس کو دفن نہیں کر دیا آپ نے کہا تم لوگوں نے مجھ کو بتایا کیوں نہیں تم لوگوں نے مجھ کو بتایا کیوں نہیں اب سوال یہ ہے کہ جب قبر میں نبی کو پیش کیا جاتا ہے تو اگر نبی کو پیش کیا گیا ہوگا اس قبر میں تو کیا نبی کو نہیں معلوم کیوں عورت تو انتقال کر گئی پوچھ رہے ہیں تم لوگوں نے مجھ کو بتایا کیوں نہیں اور پھر کیا آپ فرما رہے ہیں اس کی چلو دل لونی آلا قبری اس سے قبر بتاؤ کہاں ہے قبر کہاں ہے بتاؤ مجھے اور آپ گئے اور آپ نے اس کو وہاں جنازے کی نواز پڑی تو سوال یہ کی باطل عقیدہ ہے کہ نبی کو قبر میں پیش کیا ہے تو آپ پوچھتے ہیں نہیں صحابہ سے کوئی عورت کہاں چاہتے ہیں وہ تو قبر میں نبی اس کو پہلے ہی دیکھ چکے ہوتے جب اس کا سوال جواب ہوا ہوتا یہ باطل عقیدہ ہے صحیح نہیں ہے تو یہ جو ہے کبھی کبھی عربی نا جو لوگ عربی نہیں جانتے ہیں لیکن حازہ عربی میں نا صرف سامنے کوئی موجود ہو یہ کبھی نہیں آتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی آدمی کے ذہن میں پہلے سے کوئی بات ہے جس آدمی کے بارے پہلے سے آپ جانتے ہو تو اس کے لئے بھی حازہ آتا ہے جسے صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ حرقل کے دربار میں حرقل کے دربادشاہ تھا حرقل اس کے سامنے بہت سارے لوگ جب گئے مکہ گئے تو حرقل بادشاہ نے مکہ والوں سے پوچھا کہ ایوکم اقرب نسبن من حاضر رجل کہ اس آدمی سے تم میں نسب میں کون زیادہ قریب ہے حالانکہ اللہ کے رسول وہاں نہیں تھے لیکن اس نے مکہ والوں سے پوچھا کس آدمی کے بارے میں کس آدمی کے بارے میں نبی کے بارے میں کیونکہ صحابہ یعنی وہ جو لوگ گئے تھے مکہ والے نبی کے بارے میں سب کو معلوم تھا تو کبھی کبھی عربی میں حازہ جو آتا ہے نا حازہ یہ یہ مطلب نہیں کہ سامنے موجود ہو تو ہی پہلے سے ذہن میں ہو اس کے لئے بھی حازہ آتا ہے تو برحال قبر میں اللہ کے نبی صلی اللہ کو پیش نہیں گیا تھا تو بہلال تین سوال ہوتے ہیں من ربک ما دینک من نبیوک یا ما تقولو فی حیدر رجوع تین سوال بس کتنا صرف تین سوال اچھا حدیث کے الفاظ آگے ہیں کہ مومن بندہ ہوتا ہے تینوں کا جواب پھٹا پھٹے دیتا ہے کیونکہ اس کی زندگی میں اللہ کی طرف سے پھر آواز آتی ہے صدق عبدی میرے بندے نے سچ کا اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کا اور ایک اس میں آتا ہے کہ جو ہے حدیث کے الفاظ کی تُو ایسے ہی تھا قرداری کا کنت تُو ایسے ہی تھا جو تُو نے جواب دیا نا پھٹا پھٹی رو سوال کا تیری زندگی واقعی ایسے ہی تھی تُو نے زندگی میں اللہ کو ہی سب سے بڑا درجہ دیا رب مانا تُو نے کسی اور کی عبادت نہیں کیا نمبر دو تُو دین پہ چلا سماج خواہشات کے پیچھے نہیں چلا تین تُو نے زندگی میں آئیڈیل اور رہبر اور نمونہ نبی کو بنایا تُو ایسے ہی تھا جواب دے لیا پھٹا پھٹا اللہ کی طرف سے پہلا انٹریوپ پاس جب جواب دے لیتا ہے تو حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے اَفْرِشُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوْ لَهُ بَابَمْ اَلْجَنَّةِ کیا انام ہے یہ اللہ کی طرف سے انام ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے جنت کا بستر لگا دو ابھی جو لوگ دفن کر کے گئے ہیں وہ لوگ بستر پہ سوئے بھی نہیں ہوں گے جو لوگ دفنہ کے گئے ابھی لیتے نہیں ہوں گے اس کے لیے کہا جاتا ہے اَفْرِشُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ جنت کا بستر لگا دو اس کے لیے وَأَلْبِسُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ اس کو جنتی لباس پہنا دی گھر والے سب کپڑا اتار لیے تھے پھاڑ کے نکال دیے تھے ساب اتار لیے تھے چادر میں لپیٹ کے لفن کر دیے تھے وہاں اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اس کو جنت کا بستر بچھا دو اس کو جنت کا لباس پہنا دو وَأَفْتَهُ لَهُ بَابَرْ اِذَلْجَنَّةِ اور جنت کی طرف اس کے لیے کھڑکی کھول دو ہوایں آنا شروع جاتی ہیں ہم کو دیکھتا ہے یہ سب غیب ہے یہ سب غیب کی خبر ہے نبی نے خبر دیا ہم مان لیں کچھ چیزیں ایسی ہوں جن سے ماننا ہوتا ہے آنکھ سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہماری آنکھ سے بڑھ کے نبی کی خبر ہے نبی نے کہہ دیا ہوتا ہے کیسے ہوتا نہیں مالو اللہ کو مالو یہ ایمان ہے ایمان اسی کا نام ہے کہ نبی کی خبر ہماری آنکھ سے مشاہدے سے بڑھ کے چاہے دیکھیں چاہے نہ دیکھیں تو اس کو ایسا ہوتا ہے اس کو سلا دیا جاتا ہے اور آپ بتائیں ایک گریب سے گریب آدمی دنیا میں تھا اچھے دھن کے کپڑے نہیں تھے صحیح دھن کے بٹن نہیں تھے چھوٹا سا گھر بچوں کے ساتھ بیچارہ سوتا تھا صحیح دھن کی چادر نہیں تھی صحیح دھن سے پیر فیلانے کی جگہ نہیں تھی گریب آدمی کوئی اس کو پوچھتا بھی نہیں تھا کوئی اس سے مشورہ بھی نہیں لیتا تھا مسجد میں آتا تھا بس ایسے ہی لوگ جانتے تھے کہ ہاں آج وہ قبر میں گیا ہے اور آج اس نے تینوں سوال کا جواب دے دیا آج اس کا معاملہ شاہی معاملہ ہو گیا روائل فیملی اللہ کی طرف سے دنیا میں کچھ نہیں تھا اس کے پاس لیکن آج یہ اللہ کے پہلے انٹروی میں پاس ہو گیا آج اس کا معاملہ شاہی معاملہ جنتی بستہ جنتی لباس جنتی کھڑکی کھول دی جاتی آج روائل معاملہ اس کا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر حدیث کے آگے الفاظ ہیں پھر ایک خوبصورت آدمی اس کے قبر میں آتا ہے وہ فرشتے جو ہے تین سوال کیے ہو گیا فٹا فٹ جواب دے دیا اللہ کی طرف سے کہا گیا بستہ لگاؤ لباس پہناو کھڑکی کھول دو حوائیں آنا شروع جنت کی اس کے بعد ہے ایک آدمی آتا ہے حسن الوجھ حسن السیاب طیب طیب الریخ اس کے الفاظ کی ایک آدمی قبر میں آتا ہے بہترین چہرہ خوبصورت چہرہ خوبصورت لباس اور خوب بہترین خوشبو آلا اس کے بدن سے خوشبو نکل گئی کپڑے سے خوشبو آ رہا ہے قبر میں آتا ہے اور اس کو بشارت دیتا ہے جنت کی بشارت بار میں پورا بشارت دیتا ہے سن لے بشارت وہ پوچھتا ہے من انت تو کون ہے تیرا چہرہ تیرا کپڑا تو اس لائق ہے کہ تجھے بشارت کے لئے ہی بھیجا جائے کہیں تو کون ہے وہ کہتا انا عملو کس صالح میں تیرا وہی صالح عمل ہوں وہ بہترین عمل جو زندگی میں تو کرتا تھا جو دین پہ چل کے آیا ہے تو ذمہ داریاں ادا کر کے آیا ہے زندگی میں جو تُو اللہ کو بڑا درجہ دیا تھا اللہ کی عبادت کرتا تھا دین پہ چلا نبی کو آئیڈیل بنایا وہ جو تیرا عمل تھا نا میں وہی انا عملو کس صالح میں تیرا بہترین وہی عمل اس کے بعد جب وہ بندہ دیکھتا ہے کھرکی آنکھ کھل گئی اور ہوایں آنے لگتی وہ کہتا ہے یا ربی اکنی ساہ اللہ جلدی قیامت قائم کر تاکہ میں اپنے گھر والوں کے پاس چاہوں کون سے گھر والے جنت کے وہ جنت میں جو اس کی اہل و ایال پہل نہیں اللہ جلدی قیامت قائم کر میں اپنے گھر والوں سے ملوں اور اس کے کہتے ہیں ٹھہر ٹھہر اُس کل ٹھہر نم کنمت العروس سو جا دی بھی باقی ہے بھی ٹائم ہے جنت میں جانے بھی ٹائم ہے سو جا ایسے سو جا جیسے ایک دولہن سو جاتی ہے سو جا ایک اشارہ کہا گیا بلکل بے ثکر ہو کر کے بلا خوف بلا تکلیف سو جا اب قیامت کا تجھے کوئی تکلیف نہیں سو جا یہ کس کا معاملہ ہے یہ اس کا معاملہ ہے جو نیک آدمی قبر میں گیا اللہ کے پہلے انٹرویو میں تین سوال کا جواب تھے گیا اس کے مقابلے اچھا ایک روایت اور ہے کہ ایک سوال اور پوچھا جاتا ہے تین سوال یا چار قبر میں کتنے سوال ہیں تین ایک سوال اور آتا ہے لیکن وہ پیپر کا حصہ نہیں کبھی کبھی آدمی کنفیز ہوتا ہے ایک سوال پوچھا جب یہ تینوں سوال بندہ بول دیتا ہے تینوں سوال کا جواب دے لیتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں ما یدریک وما یدریک تجھ کو کیسے معلوم چلا یہ تینوں سوال کا جواب تُنہے دے دیا تجھے پتا کیسے چلا تو الفاظ ہیں قرآت القرآن فآمنت بھیو صدقتہ میں نے قرآن پڑھا پھر ایمان دایا پھر اس کی تصدیق کیا تو یہ بندہ جواب دیتا ہے یہ چوتھا سوال نہیں ہے یہ چوتھا جو پوچھا جاتا ہے یہ پیپر کا حصہ نہیں ہے اس کو یاد رکھو جیسے کیا ہوتا جیسے کوئی بچہ ہے اقزام حال میں گیا اقزام میں اس کے تین ہی سوال تھے فٹا 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 فٹ جواب لکھ کے باہر نکل آیا تو ٹیچر پوچھتا ہے ممتہین اقزام والا پوچھتا ہے ارے وہ جلدی کر لیا کیا بات ہے اتنا جلدی کیسے لگا لیا تو تو کیا بولے گا میں نے پڑھا پڑھائی کیا محنت کیا اس لیے تو وہ جو ٹیچر پوچھتا ہے نا یا جو ممتہین اقزام والا پوچھتا ہے وہ سوال پیپر کا حصہ نہیں ہے وہ تاجوں میں پوچھتا ہے اتنا جلدی کیسے حل کر لیا ایسے فرشتے بھی جب تینوں سوال کا جواب بندہ دے لے گا نا تو فرشتے ایسے اخترا پوچھیں ارے میں اوڈری کا کیسے معلوم چلا تجھے اتنا جلدی جواب کیسے دے لیا تو کیا گئے گا میں نے اللہ کا کلام پڑھا قرآن پڑھا یہ قرآن پڑھا تروں ترجمے سے قرآن پڑھا ایمان لیا اس پر اس کو سچ مانا میں نے یہ معلوم چلا قرآن پڑھ کے جواب دے لیا اس لیے آپ دیکھیں جب وہ بندہ جو بندہ جواب نہیں دے پائے گا جو دنیا میں یتین کے مطابق نہیں جی آئے دنیا میں اللہ کو رب جیسا رب نہیں مانا رب کا حق عدا نہیں کیا دین پہ نہیں چلا منمانی چلا نبی کو آئیڈیل نہیں بنائے وہ جواب میں کیا بولے گا من ربک کیا بولے گا ہا ہا لا عدری نہیں معلوم کچھ کو نہیں پتا ہر سوال کے جواب میں کیا بولے گا لا عدری مشکر نہیں معلوم تینوں کے جواب میں بولے گا مشکر نہیں معلوم اس لیے اس سے وہ چوتھا والا نہیں پوچھا جائے گا کیوں جب یہ جواب پھیلی ہو گیا تو اس سے وہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ تینوں کے جواب میں بولے گا لا عدری لا عدری مشکر نہیں معلوم اس کے بعد پھر اس کے ساتھ جو معاملہ شروع ہوتا ہے وہ آپ سب سنتے رہتے ہیں کیا ہوتا ہے ایک شخص آتا ہے بری چہرے بری چہرے والا برے لباس والا اور بدبو اس کے بدن سے نکل دیں تو پوچھے گا تو کون ہے اور اس کو جہنم کی بشارت دے گا کہے گا تیرا وہ برا عمل تیرا برا عمل تو اللہ تعالی عمل کو انسان کی شکل میں بنا کہ وہاں بھیجے گا اچھا کیا تو اچھے انسان بھی شکل میں برا ہے تو برے شکل میں آکے بچ جو ہے اس کے لئے جہنم کی بشارت دے گا جہنم ملنے والے کہے گا میں تیرا برا عمل پھر اس کو فرشتے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایسے فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو نہ سنتے ہوں بہرے سنتے ہی نہیں ہوں اور اس کو لوہے سے مارتے اتنا مارتے ہیں کہ وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے پھر اس کو ایسے قبر میں اس کو عذاب ہوتا رہتا ہے اچھا قبر میں مختلف قسم کے عذاب ہوتے ہیں جو میراج کی حدیث میں اللہ کے نبی کو دکھایا گیا بہت ساری چیز کوئی سوٹ خور ہے کوئی فلاہ ہے کوئی فلاہ ہے الگ الگ عذاب اس کی پوری تفصیل ہے تو یہ عذاب قبر میں ہوتے ہیں کب تک؟ جب تک تیامت نہ آجائے تیامت آئے گی اور اس کے بعد عذاب الگ تو میرے بھائیو آج کی پورے درس کا خلاصہ کیا ہے اللہ نے زندگی بہت مختصر دی ہے کب فرشتہ آئے کندے پہ ہاتھ رکھے حضرت چلو ٹائم ہوگی آپ کا کوئی انکال نہیں کر سکتا ہے جانا ہے کب خبر آجائے نہیں مانو ہمارے پاس ابھی زندگی باقی ہے ابھی ہم مرے نہیں ہیں ابھی سانسیں چل رہی ہیں ایک ایک دن چلا جاتا ہے ایک سورج ڈوب گیا ایک دن گیا ایک دن استغفار کا گیا ایک دن توبہ کا گیا واپس نہیں آئے گا زندگی بہت تھوڑی ہے اپنی زندگی بدل دو زندگی جو جس لیول پہ جی رہے ہیں چینج کر دو اور اب توبہ کرنے کہ آج سے موت تک موت تک صرف اور صرف نیک عمل کرنا اچھی زندگی بزارنا ہے شرک سے بچنا ہے توحید پہ جینا ہے اور صرف اسلام پہ عمل کرنا منمانی نہیں خواہشات نہیں سماج نہیں صرف رب العالمین اور اسلام اور نبی کو اپنا ایڈیل بنانا ہے یہ تین سوال کی تیاری کریں اور ایسا جیئیں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو یہاں جتنے بھی لوگ آئے جتنے لوگوں نے سنا جتنی باتیں کہی گئیں ہم سب کو اللہ تعالی اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے ہم سب کو اللہ تعالی اپنی موت سے پہلے پہلے توبہ کرنے کی اپنی زندگی کو اچھی زندگی بنانے کی توفیق دے آمین تقبل یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن